کسی کی دعا کا اثر دیکھو آئے کسی کی دعا کا اثر دیکھو آئے مدینے کی شام و سہر دیکھو آئے مدینے کی شام و سہر دیکھو آئے ہمارے آئے ہوئے مہمان حافظ وقاری معین صاحب حسنہ پوری جو مائک پر آئیں گے اور اپنے نادیہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں گے ان کے آنے سے قبلوں اتنا ہی کہوں گا کہ چلاو تیر جو بہتر ترے کمان میں ہو چلاو تیر جو بہتر ترے کمان میں ہو کسی کے آنکھ میں جادو تری زبان میں ہو مائک پر حافظ وقاری معین صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک پیغام سب سے پہلے چار مصروں سے ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں حافظ وقاری عدل صاحب خصوصی توجہ حافظ افسار صاحب مولانا حافظ ارفان صاحب اور میرے استاد محترم اور تمام حاضرین مجلس سے میں اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے پڑھوں اجازت ہے ازان سن لے اور تھوڑا ریپیٹ ڈال دو بھئیا تھوڑی اور ریپیٹ ڈال دو ازان سن لے ناماز پڑھ لے بہشت تیرا مقام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لگے تو دعائیں دے دے نا یہ نام نہیں چاہیے بس صرف دعائیں چاہیے آپ کی دعائیں میرے لیے دونوں جہان کا ہی نام سبحان اللہ ازان سن لے ناماز پڑھ لے بہشت تیرا مقام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ازان سن لے ناماز پڑھ لے بہشت تیرا مقام ہوگا اگلے بند میں سب کی دعائیں ملنی چاہیے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں خاموش نہیں رہے ازان سن لے ناماز پڑھ لے بہشت تیرا مقام ہوگا تو اپنے مولا کو یہی منا لے وہاں پہ رونا حرام ہوگا خاتم لے سبحان اللہ چار مصرے اور آپ تک تہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں خالی صاحب دعای اشار ہیں آپ کو آمین کہنا ہے ہماری سب کی آمین اگر ایک ساتھ ہو گئی تو انشاءاللہ یہ پروگرام اور آنا سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا اس نئے جسم کا پہشاک پرانی دے دے بہت اندہا بہت اندہا ماشاءاللہ اس نئے جسم کا پہشاک پرانی دے دے اس نئے جسم کا پہشاک پرانی دے دے اس نئے جسم کو پہنشاک اس نئے جسم کو پہنشاک پرانی دے دے تیرے سجدوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے سبحان اللہ کیا کہنا تیری طاعت میں جو گزرے وہ جوانی دے دے جوانی دے دے آمین کہنا آمین دعائی جملہ آمین تیرے سجدوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے جو بھی دیکھیں وہ کہیں یہ ہے محمد کا غلام توجہ جو بھی دیکھیں وہ کہیں یہ ہے محمد کا غلام کہ جو بھی دیکھیں وہ کہیں یہ ہے محمد کا غلام سب کے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے جو بھی دیکھیں وہ کہیں یہ ہے محمد کا غلام جو بھی دیکھیں وہ کہیں یہ ہے محمد کا غلام میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے نشانی دے دے اور سننا چاہتے ہیں جمالِ گمبدِ خزرہ کہاں سے لاؤگے بہت پیارا کلام کہاں سے لاؤگے نبی سے ہٹے کہ اجالا کہاں سے لاؤگے جمالِ گمبدِ خزرہ کہاں سے لاؤگے نبی سے ہٹے کہ اجالا کہاں سے لاؤگے ہزار بار پکارو پکارو ازان دنیا میں ہزار بار پکارو ازان دنیا میں مگر بلال سلح جا کہاں سے لاؤگے مگر بلال سلح جا کہاں سے لاؤگے بہت خوب ماشاءاللہ بہت تارک نات پاک کے دو چار شعر آپ تمام حضاد کے خدمت میں ارشاد ہو حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر سبق صحیح ہو یاد ہو تو تو آئیں ضرور ملیں میں سبق سنا رہا ہوں ارشاد ہو اس مجلس کا تعلیب علمہ میرے استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے اصل میں جب کسی چیز کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے تو پھر اس کی تیاری اکلب ہوتی ہے اب کسی کو لا کے جبر جستی بہیا نماز پڑھا دو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے بہر حال سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے خیریت 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 غریبوں کی خیریت غریبوں کی خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے سب کو سیکھنا عبادت ہے سب کو غریب ہماری غریبوں کو بہن اگر وہ گھر ہمارے پھر بارابر سے بیٹھ جانا تو اپنی توہین سمجھتے ہمارے آقا کی سنت یہ تھی اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ غریب فقرہ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جس کا مطالعہ ہوگا منتقب حدیث کا اس میں یہ حدیث درج ہے کہ فقرہ جو ہیں غریب امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو اصل میں عمال رسول اللہ تو ہماری زندگی میں بہت ہے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں عمال رسول اللہ ہماری زندگی میں آ جائے غریب صاحب اخلاق رسول اللہ سے خالی ہیں جب تک اخلاق رسول اللہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے یہ امت قابل احترام نہیں بن سکتی آپ کے رکو آپ کے سجدوں سے کوئی متاثر نہیں ہوگا خدمت خلق سے ہماری شان بڑی ہے اور دین فیلہ ہے جب تک خدمت خلق کا زجبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم ایسے ہی زلیل رسوہ ہوتے رہیں گے بھانجتے رہو تصویر یہ دین فیلہ یہ اخلاق خدمت سے تو خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے اور خیریت غریبوں کی خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے والدن کے حوالے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں ارشاد ہو ہم آج دوستوں کو پڑوسیوں کو مہمانوں کو ترضی دیتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ماں باپ کا احترام اور عزت آج ہماری دلوں سے نکل گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز کے لیے نے توانکہ کھڑا ہو گیا ہوتا میری ماں اگر میرا نام لے کے بغارتی بیٹا محمد میں یہ توڑ کے حاضر ہوتا تھا جی اممہ جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ اس کی روشنی میں شعر حاضر کرتا ہوں ارشاد ہو خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے اممہ تمہاری جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ کیا کہنا ہے بہت خوب اممہ تمہاری ماں تمہاری جنت ہے باپ اس کا دروازہ دونوں کو دونوں کو دونوں کو محبت سے دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ